دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کی ویڈیوز میں ہم آپ کو جنات کے بارے میں بتا رہے ہیں تو کیا آپ نے کبھی ایسا کچھ سنا کہ پورے کے پورے جن کے بجائے میں اس چند انگلیاں بھی جناتی ہوتی ہیں اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ انگلیاں کتنی خوفناک ہوں گی آج ہف کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس طرح کی خونالوت انگلیوں کے بارے میں بتائیں گے خونالوت انگلیاں سکندر حیات لکھتے ہیں ہمارے گاؤں کی ایک عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی دس سال کا ایک بچہ اس کی کل پونجی تھی یہ بچہ ایک دن کھیل کھیل میں کھرپے سے زمین کھود رہا تھا زمین کھودتے ہوئے اچانک کون ابل پڑا اس نے دیکھا کہ انسانی انگلیوں سے وشابے تین انگلیاں کٹی پڑی ہیں بچہ دہشت سے بھاگ کھڑا ہوا ماں سے یہ واقعہ بیان کیا اور لوگ بھی جمع ہو گئے سب نے دیکھا کہ واقعی کالے رنگ کی تین انگلیاں کٹی پڑی تھی عجیب بات یہ ہے کہ ان انگلیوں پر بال بھی تھے خیر لوگوں نے وہ خون آلود انگلیاں خاک میں دبا دی بچے کو اسی وقت بخار ہو گیا اور بڑھتا چلا گیا ماں بچے کو لے کر سو گئی آدھی رات کے قریب بچے کے رونے کی آواز آئی تو ماں کی آنکھ کھولی دیکھا کہ بچہ پلنگ پر نہیں پاس ہی اپلو کی کوٹری تھی بچہ اپلو پر پڑا ہوا تھا ماں دوڑی دوڑی آئی بچے کو اٹھایا بچے کو اٹھایا ہی تھا کہ دھم سے کوئی چیز ماں پر کوٹ پڑی ماں بچے کو لے کر تیزی سے بھاگی کہ خوفناک آواز آئی کہ اس نے میرے انگلیاں کٹی ہے میں اسے ساتھ ہی لے جاؤں گی عورت نے شور مجایا لوگ جمع ہو گئے بچے کو دیکھا تو مر چکا تھا بچے کی اس ناگہانی خوفناک موت سے ماں پادل سودائی ہو گئی نہ کھانے کا گوش نہ تن ڈھاپنے کی پروا بچاری ماں دن بھر ویرانوں میں گھونٹی رہتی تھی اس جنون کے عالم میں ایک سال گزر گیا ایک تفہہ کا واقعہ ہے کہ دکھیاری ماں گاؤں سے تقریباً دو میل کے پاسلے پر پاگل بن کی حالت میں گھونڈ رہی تھی کہ اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا دیکھا کہ اس کا بچہ جو ایک سال پہلے مر چکا تھا سامنے میدان میں بکویاں چرا رہا ہے اگلی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور پھر ماں پا کی جوش میں دوڑ کر بچے کو گڑے لگا لیا بچہ ماں ماں کہہ کر چمڑ گیا بچے کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی دکھیاں ماں نے بچے سے کہا کہ آو میں تمہیں اپنے ساتھ لے چنو بچے نے ڈڑھ کر جواب دیا کہ نہیں ماں وہ نہیں جانے دیکھی میں ہر روز یہی آتا ہوں تم مجھ سے یہی آ کر مل لیا کرو خیر بچے سے مل ملا کر وہ عورت گاؤں میں آئی اور اس نے گاؤں والوں کو یہ واقعہ سنایا مگر کسی کو یقین نہیں آیا سب نے سمجھا کہ یہ نصیبوں جلی دماغ چلی پاگل پن میں یہ سب بہ کر رہی ہے اب اس عورت کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ ہر روز کوئی اچھی سی چیز پکا کر لے جاتی اور اس کے ساتھ ہی رہتی اور شام کو واپس آتی اب لوگوں کو شبہ پیدا ہوا گاؤں کا ایک آدمی پگلی عورت کے ساتھ ہو لیا اس نے دیکھا کہ واقعی اس کا بچہ جو سال بھر پہلے مر کر دفنایا جا چکا تھا بیڑیاں پہنے بکریاں چرا رہا ہو وہ گاؤں والا ڈر کر اُلٹے پاؤں لوٹ آیا اب وہ عورت بلکل ٹھیک تھاپ ہو چکی تھی لوگوں سے ہستی بولتی گھر کا کام کاج کرتی ایک روز عورت جوش میں آ کر بچے سے کہنے لگی کہ آج تجھے میں ضرور لے کر اچھاؤں گی بچے نے پھر وہی جواب دیا کہ ماں مجھے وہ نہیں جانے دے گی لیکن ماں کو صبر کہاں اس نے بچے کو اٹھا کر کندھوں پر لیا اور گھر کی طرف چل پڑی تھوڑی دور گئی ہوگی کہ کندھوں پر زبردست بوجھ محسوس ہوا بوجھ کی تاب نہ لاکر غریب ماں گر پڑی دلکھا تو ایک خوفناک بلا بچے کو گھسیٹ رہی ہے ماں صدمے اور خوف سے بگوش ہو گئی اس کے بعد نہ وہ بچہ کہیں نظر آیا نہ ماں زندہ بچی اس واقعے کے سلسلے میں سکندر حیات نے میری رائے دریافت دیئے میں سکندر حیات کو کیا رائے دے سکتا ہوں واقعے کے راوی وہ خود ہیں سب سے پہلے انہیں اپنی رائے دینی چاہیے کہ وہ اس واقعے کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط یہ واقعہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ بچے کی موت پر ختم ہو جاتا ہے یعنی زمین کھتے ہوئے تین سیاہ رنگ کی کون انگلیاں اور زمین سے برامت ہوئی بچے کو بخار آیا اور وہ مر گیا سکندر حیات نے لکھا کہ وہ انگلیاں بہت سے لوگوں نے دیکھی یہ انسانی انگلیوں سے مشابہ تھی اور ان پر سنہری بالتے خیر اسد تک سکندر حیات کی زنگداری پر میں اس واقعے کو تسلیم کیے لیتا ہوں جہاں تک اس واقعے کے دوسرے حصے کا تعلق ہے مردہ بچے کا زندہ ہو کر پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے بکریاں چرانا اس کی راوی صرف ایک پاگل عورت ہے پھر ایک گاؤں والوں نے بھی اس بیان کی تصدیق لیکن یہ دونوں شہادتیں قابل قبول لہی پاگل مرد دو عورت خیالی شکلیں دیکھتے ہیں اور انہیں حقیقی سمجھ لیتے ہیں یہ روز مرہ کا تجربہ ہے ماں اپنے بچے کے غم میں پگل گئی تھی عجب نہیں کی شدت تصور کی سبق اس سے اپنا بچہ نظر آنے لگاؤ تخیر اور تصور میں بڑی اقوعت ہے خصوصیت کے ساتھ دیوانے کا تصور تو بڑا عجیب جس پابا زنجیر لڑکے کو دیکھا یا تو وہ سارا نظارہ خیالی تھا یا کسی دوسرے گاؤں کا بچہ بکریاں چرا رہا تھا دکھیا ماں نے اسے اپنا بیٹا تصور کر لیا ہوگا ہو سکتا ہے وہ لڑکا اس کے بچے کا ہمشکل ہو جہاں تک پاؤں زنجیروں کا تعلق ہے تو اگر غمزدہ بکرار ماں کو مرا ہوا بریاں چراتے ہوئے نظر آسکتا ہے تو اس کے پاؤں میں زنجیریں کیوں نہیں نظر آسکتی اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ بے ایسے بین بجا سکتی ہیں تو یہ بھی فرض کر لیں کہ وہ ہوا میں اور سکتی ہیں اگر ایک خلاف اقل بات کو تسلیم کر لیا جائے تو دوسری خلاف اقل بات کو بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے ہم سکندر حیات صاحب کے بیان کردہ کیس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تردیل واللہ علم کیا معاملہ تھا اس طرح پیش آیا اور کیوں پیش آیا تو دوستو آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے یا وہ اس عورت کا صرف خیال تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو لے سکیں اللہ حافظ